اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت چاہتے ہو سلہ رہمی کرو فرمایا کہ مال کے اندر برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہیں جو روزی دھی جاتی ہے وہ ان کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے دھی جاتی ہے جو تمہارے زیرے کی فالت ہیں تمہاری سکلز پر نہیں مل رہی ہوتی کہ جی بڑی میری سکلز تھی مجھے اس لیے انکریمنٹ مل گیا مجھے اس لیے بونس مل گیا اب میں نے یہ کر لیا کاروبار نہیں کائنات کا نرزاق کروزی دینے کا نظام بالکل الگ ہے وہ کہتا ہے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پرینی ہے میں صدقہ کیا کرو صدقہ دوگے مال محفوظ ہو جائے گا عجیب معاملہ ہے دونوں چیزوں میں مال جاتا وہ نظر آتا ہے اللہ کہتا ہے مال آئے گا اسی سے صدقے میں بھی مال جاتا وہ نظر آ رہا ہے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں مال جاتا ہے اللہ کہتا ہے برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پر خرچ کرو برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پر خرچ کرو عمر پر برکت چاہتے ہو صلح رحمی کرو مسیبت سے بچنا چاہتے ہو صلح رحمی کرو بری موت سے بچنا چاہتے ہو صلح رحمی کرو کیوں؟ کیونکہ اور اسی طرح گناہ کی اعتبار سے بھی اتنی نہیں سکتے ہیں ہمارے دو گناہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہیں ایک سلہ رحمی اور ایک امیر کی بغاوت کہ دونوں کی صدا دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے مل جاتی ہے آپ نے ایک بسیار مرتبہ دیکھا ہوگا آدمی مواب کی نفرمانی کرے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں موت نہیں آتی ہے جب تک وہ نفرمانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا ہے سلہ رحمی کے باب میں یاد رکھیے گا ہم سے کہاں شیطان اس باب میں کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے ہمیں اس سے روکتا کیسے کیسے پہلی چیز ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پہلی چیز سلہ رحمی کے باب میں ہمارے کہتے تھے کہ بھئی اس حدیث آتی ہے کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سلہ رحمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کر رہے میں اس کے ساتھ اچھا کروں فرمایا نہیں یہ سلہ رحمی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ظلم بھی کرے تم اسے معاف کر دو جو ہی تمہیں حق نہ دے تم اسے حق دے دو تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اندر کے بھائی سلہ رحمی کے باب میں سب سے پہلی چیز یاد رکھنا توقعات کا دروازہ بند کر دینا ایکسپیکٹیشن کے ساتھ سلہ رحمی نہیں ہو سکتی نو مو ایکسپیکٹیشن نیکی کر کے دریہ میں ڈال دو اور پھر خود ہی فہماتے تھے کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ جب تک نیکی کر کے ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین تھوڑی آتا ہے پچاس آدمیوں کو ایس ایم ایس کریں گے آپ کو گفت مل گیا آپ کم ایس ایم ایس ہی کر دیتے بتا دیتے آپ کو گفت مل گیا انہوں نے ہمیں بلائے تھا ہم نے انہیں کتنی مرتبہ بلائے وہ کبھی آیا ہمارے ہم کیوں چلے جائے وہاں نہیں توقعات کا دروازہ بند کر دو نو مور ایکسپیکٹیشن پہلی چیز دوسری اس باب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں اور عیب سے نہیں پہلے اس باب میں جو شیطان داخل ہوتا ہے یاد رکھیے گا اللہ اکبر کیونکہ یہ جس دن اس کی ایک ایٹ ہلتی ہے اس صلح رحمی دیوار کی یہ معاشرے کی وہ ایٹ ہے جو سرکتی ہے نا تو پورا معاشرہ سرکتا ہے اس لئے شیطان کی سب سے زیادہ طاقت اگر کسی جگہ پہ لگتی ہے تو اس خاندان کو توڑنے پہ لگتی ہے کہ اگر یہ بکھرتا ہے شیرازہ تو معاشرے کو شیرازہ بکھرنے میں اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود بکھر جاتا ہے سب سے زیادہ طاقت سب دوسرا راستہ جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے پہلی توقعات قیدہ کرتا ہے ایکسپیکٹیشنز دوسرا یہ ہے کہ بدگمانی کے راستے سے آتا ہے نون ویبل کمیونکیشن اس لئے اللہ اکبر مہاں استاد پہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سلہ رحمی کے باب میں اظہار محبت شرط ہے یہاں چیزیں خاموشی سے نہیں ہوتی ہیں سلہ رحمی کے باب میں ورنہ ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں امجان ساتھ ہیں ایک صحابی سامنے سے آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرماتے ہیں تمہاری ماں میرے ساتھ ہے وہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں غلص سوچ بھی نہیں سکتے ماں نہیں شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون کردش کرتا ہے اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آجاتا تمہارا تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی